ادلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی ہے یہ ملک کی بدقسمتی ہے جلد ادلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کا اختتام ہوگا مقابلہ بغیر کسی خوف کے کریں گے سب کو مل کر اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تقریف سے خطاب حصہ بازار میں تیزی سرمایہ کار دھڑا دھڑ پیسہ لگانے لگے پاکستان سٹاک ایکشنج میں نئی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چھہتر ہزار نو سو سے زائد کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیز فیصد تک اضافہ متوقع ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو انسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے تین سو بائی سرب اور صحت کے لیے دو سو ستاسی ارب روپے کی تجویز سبائی کابینہ کا اجلاس جاری بجٹ تجاویز پر غور پنجاب کا کیش بیک بجٹ ہے صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوست بجٹ پریس کانفرنس کا وزیرالہ پنجاب مریم نواز زنرات محنت کر رہی ہیں زرات کے شعبے میں ہنگاوے اخدامات کیے گئے کسانوں کو خوشحال بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے اب کی بار چار سو پار کے نارے کو دھچکا موڈی سرکار کا انتخابات میں ناکامی چھپانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کا منصوبہ حلف برداری کے بعد سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز کرائے حصہ بازار میں تیزی سرمایہ کار دھڑا دھڑ پیسہ لگانے لگے پاکستان سٹاک ایکشنج میں نئی تاریخ رخم ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چھتر ہزار نو سو سے زائد کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیز فیصد تک اضافہ متوقع ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو انسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے تین سو بائی سرب اور صحت کے لیے دو سو ستاسی ارب روپے کی تجویز سبائی کابینہ کا اجلاس جاری بجٹ تجویز پر غور پنجاب کا کیش بیک بجٹ ہے صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوست بجٹ پریس کانفرنس کا وزیرالہ پنجاب مریم نواز زنرات محنت کر رہی ہیں زرات کے شعبے میں ہنگامی اخدامات کیے گئے کسانوں کو خوشحال بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے اب کی بار چار سو پار کے نارے کو دھچکا موڈی سرکار کا انتخابات میں ناکامی چھپانے کے لیے مخبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کا منصوبہ حلف برداری کے بعد سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز کرائے حصہ بازار میں تیزی سرمایہ کار دھڑا دھڑ پیسہ لگانے لگے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ لخم ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چھہتر ہزار نو سو سے زائد کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیز فیصد تک اضافہ متوقع ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو انسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے تین سو بائی سرب اور صحت کے لیے دو سو ستاسی ارب روپے کی تجویز سبائی کابینہ کا اجلاس جاری بجٹ تجاویز پر غور پنجاب کا کیش بیک بجٹ ہے صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوست بجٹ پریس کانفرنس کا وزیرالہ پنجاب مریم نواز زن رات محنت کر رہی ہیں زراد کے شعبے میں ہنگامی اخدامات کیے گئے کسانوں کو خوشحال بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے اب کی بار چار سو پار کے نارے کو دھچکا موڈی سرکار کا انتخابات میں ناکامی چھپانے کے لیے مخبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کا منصوبہ حلف برداری کے بعد سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز کرائے حصہ بازار میں تیزی سرمایہ کار دھڑا دھڑ پیسہ لگانے لگے پاکستان سٹاک ایکشنج میں نئی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چھہتر ہزار نو سو سے زائد کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیز فیصد تک اضافہ متوقع ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو انسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے تین سو بائیس ارب اور صحت کے لیے دو سو ستاسی ارب روپے کی تجویز صبحی کابینہ کا اجلاس جاری بجٹ تجاویز پر غور پنجاب کا کیش بیک بجٹ ہے صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوست بجٹ پریس کانفرنس کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز زنرات محنت کر رہی ہیں زراد کے شعبے میں ہنگاویں اخدامات کیے گئے کسانوں کو خوشحال بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے اب کی بار چار سو پار کے نارے کو دھچکا موڈی سرکار کا انتخابات میں ناکامی چھپانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کا منصوبہ حلف برداری کے بعد سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز کرائے حصہ بازار میں تیزی سرمایہ کار دھڑا دھڑ پیسہ لگانے لگے پاکستان سٹاک ایکشنج میں نئی تاریخ رخم ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چھہتر ہزار نو سو سے زائد کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیز فیصد تک اضافہ متوقع ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو انسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے تین سو بائی سرب اور صحت کے لیے دو سو ستاسی ارب روپے کی تجویز سبائی کابینہ کا اجلاس جاری بجٹ تجویز پر غور پنجاب کا کیش بیک بجٹ ہے صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوست بجٹ پریس کانفرنس کا وزیرالہ پنجاب مریم نواز زنرات محنت کر رہی ہیں زرات کے شعبے میں ہنگامی اخدامات کیے گئے کسانوں کو خوشحال بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے اب کی بار چار سو پار کے نارے کو دھچکا موڈی سرکار کا انتخابات میں ناکامی چھپانی کے لیے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کا منصوبہ حلف برداری کے بعد سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز کرائے حصہ بازار میں تیزی سرمایہ کار دھڑا دھڑ پیسہ لگانے لگے پاکستان سٹاک ایکشنج میں نئی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چھہتر ہزار نو سو سے زائد کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیز فیصد تک اضافہ متوقع ترخیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو انسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے تین سو بائی سرب اور صحت کے لیے دو سو ستاسی ارب روپے کی تجویز صبحی کابینہ کا اجلاس جاری بجٹ تجاویز پر غور پنجاب کا کیش بیک بجٹ ہے صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوست بجٹ پریس کانفرنس کہا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز زنرات محنت کر رہی ہیں زراعت کے شعبے میں ہنگامی اخدامات کیے گئے کسانوں کو خوشحال بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے اب کی بار چار سو پار کے نارے کو دھچکا موڈی سرکار کا انتخابات میں ناکامی چھپانی کے لیے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کا منصوبہ حلف برداری کے بعد سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز کرائے موسیقی